بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نیہت رحم والا ہے قبر کی آگ کا علاج بعض علمائیں سے یہ واقعہ جو بڑا عجیب و حیرت انگیز سنا گیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک مسافر کہیں جا رہا تھا راستے میں کسی شخص کو نزہ کے عالم میں دیکھا اور مرنے کے بعد اس کی تزہیز و تقفین میں شریک رہا اور خود قبر میں اتر کر اس کو قبر میں رکھا اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے جیب سے روپیوں کے تھیلی غائب ہیں خیال ہوا کہ شاید تتفین کے وقت قبر میں گر گئی ہوگی اس نے قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا اور کھودنا شروع کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ قبر آگ کے شولے سے بڑک رہی ہے اور اس آگ کا اس کے ہاتھ پر بھی اثر ہوا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بے انتہاس جلن پیدا ہو گئی جو ناقابل برداش تھی اس نے اس کا علاج بھی کرایا مگر تمام ادبائے و حکمائے اور ڈاکٹر آجیز آگئے اسی کا علاج کارگار نہ ہوا ایک زمانہ اسی بے قراری و بے چینی و پریشانی میں گزا کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم دہلی جاؤ وہاں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں ان سے دعا کراؤ وہ شخص اس مشورے پر دہلی حضرت کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ سنایا اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز مخدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر میں جس آگ سے تیرا ہاتھ جلا ہے وہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ آخرت کی اور جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ کا علاج دنیا کی دوائیاں اور دنیا کی حقیم و ڈاکٹر نہیں کر سکتے اس آگ کا علاج صرف ایک ہے وہ یہ کہ اللہ سے اپنے گناہوں پر استقفار کر اور اس کے سامنے خوب گڑا کر رو اور آنکھوں سے جو آنسوں نکلے وہ اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ پر لگا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ خدا کے خوف سے رونے سے بچ سکتی ہے چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو دیکھا کہ وہ جلن ختم ہو گئی معلوم ہوا کہ یہ آنسوں کے قطرے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اللہ پاک اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ملتے ہیں ایک اور انوکھے اور خوبصد ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ خوش رہے ملتے ہیں